ایک تو میں آپ کے لفظ پہ اتراز کرتا ہوں میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے ایک ریپورٹر کا ایسے لفظ دینا ہے خاص طور پہ میں یہاں کربلہ کے میدان میں کھڑا ہوں تو میں آپ سے شدید اتجاج کرتا ہوں جو آپ نے لفظ استعمال کیا پیپلز پارٹی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا یہ بڑی کلیرلی ہم نے بتایا ہے اور ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئے کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اس دیے پی ٹی آئے کی جو حرکات رہی ہیں آپ یہ بتایا کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آج تک کیوں ہی سیاسی جماعت آپ کے جو اداروں کے خلاف چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہو چاہے آپ کی عام فوسز ہو جب ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو واوا کرتے اور جب مرضی کی بات نہیں ہوتی تو معذرت کی جگہ میں ایسے جگہ پہ کڑا ہوں غلیز زبان استعمال کرتے تو ان کو پہلے اگر انہیں پیپلز پارٹی سے چاہیے مدد تو اپنے آپ کو اور یہ کہہ دینا کہ جی اتنی سیٹیں جیتی لوگوں کو گمراہ کر کے اگر وہ سیٹی جیتی تو ہمارا ایس اے ریسپونسپل پولٹیکل پارٹی یہ فرض ہے کہ ہم صحیح حقیقت سے آگاہ کریں تو اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھا جائے تو اس کو وہ جمہوری سیاسی کردار ادا کرنا ہوگا اگر وہ ایک کلٹ کی طرح سیاست کریں گے تو کوئی سیاسی جماعت ہی کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی پابندی کے خلاف ہے کہ پابندی نہ لگائی جائے تو ان کو بھی یہ دیمنسٹر کرنا ہوگا کہ سیاسی جماعت بنی ہے میری بات سنیں یہ جو بھی ہوتا ہے مائنس مائنس ایسے نہیں ہوتا ہے میں نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر کو ایک سیاسی جماعت بننے کا ثبوت دے پیش کرنا ہوگا تب ہی وہ سروائیو کر سکے گا اس کو سیاسی جماعت بنے گا جمہوری جماعت بنے گا تو سروائیو کرے گا